شہید ذلفکار علی بھٹو نے 1974 میں جب پیپلز اوپن یویسٹی کا بنیاد رکھا تو یونیسٹی کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں تک یونیسٹی تعلیم پہنچائے جن لوگوں تک فارمل سسٹم نہیں پہنچ پایا ان لوگوں تک تعلیم پہنچائے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہیں جہاں سہلیات نہیں ہیں جہاں تعلیم کی سولت نہیں ہیں وہاں کے رہنے والوں تک تعلیم کو پہنچائے شہید ذلفکار علی بھٹو کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے معاشرے کے ہمارے سماج کے مختلف ایسے طبقات ہیں جو تعلیم سے محروم ہے اور ان کے بغیر کسی بھی صورت یہ ملک ترکی نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا تو ان لوگوں تک جو کہ بیک ورڈ علاقوں میں رہتے تھے جو کہ غریب تھے ان علاقوں اور ان لوگوں تک تعلیم کو پہنچانے کے لئے اوپنیسٹی کا بنیاد رکھا اب یونیسٹی ایک تناور درخت ضرور بن گیا ہے لیکن اس درخت کے تناور ہونے تک ایک بہت بڑی ہسٹری ہے ایک بہت بڑی سوچ ہے فکر ہے جدوجہد ہے محنت ہے جو اس کی تاریخ میں موجود ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت ہے بہت سارے لوگوں کی جدوجہد ہے بہت سارے لوگوں نے اس میں رات دن بیٹھ کے کام کیا ہے پہلے دن سے یونیسٹی کا پہلا بک جو ہاتھ سے لکھ کے لوگوں تک پہنچائے گیا ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو یونیسٹی کی بھٹو شہید کے ویجن کے مطابق اس کو آگے لے گئے بڑے نشیب آئے بہت سارے ادوار آئے جن میں یہ یونیسٹی بند ہوتے ہوتے رہ گئی اور یہ بند ہوتے ہوتے یونیسٹی جو آج قائم دائم ہے اس کے پیچھے ضرور بضرور کوئی کوشش ہے تاریخ کو ہم اگر ڈھونڈیں گے تو ابتدائی طور پر جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے الحمدللہ ان میں سے بہت سارے لوگ آج ہم میں موجود ہیں اور ایک بہت بڑا وقت گزار کے وہ جو ہے نا اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنا کام میں مصروف ہیں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ علامہ اقبال اپنستی کے ان لوگوں کی ہسٹری جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کی جائے ان کو جو ہسٹری کے ساتھ جو معاملات ان کو کلم بند کیا جائے ڈاکومنٹریز ان کی بنائی جائے ان کے انٹریوز ریکارڈ کیا جائے تو ایسے لوگوں میں سے آج الحمدللہ ہمارے سٹوڈیو میں پروفیسر جاوید اقبال سید صاحب بیٹھیں اور پروفیسر جاوید اقبال سید صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے میں نے ارز کیا کہ پہلی بک اپنے ہاتھ سے لکھ کے انہوں نے آگے بڑھائی سر سب سے پہلے میں یہ آپ سے ارز کروں گا سوال کے صورت میں یہ بتائیے کہ آپ نے تو الحمدللہ اپنیسٹی سے پہلے سیکٹری پاپولیشن پلاننگ سوشل ویلفیر گورنمنٹ آف بلوستان میں کام کیا اور کیپی کے یعنی خیبر پختونخواہ میں بھی کام کیا یہاں علامہ اقبال اپنیسٹی میں آنے کا آپ کو خیال کس طرح ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں علامہ اقبال اپنیسٹی میں جس زمانے میں بلوشتان یونیورسٹی میں ایس ای اسوسیٹ پرفیسر کام کرتا تھا تو قاسم مہدر صاحب آپ نے بہت یاد دلایا وہ زمانہ جبکہ اس کا نام پیپل اپنیسٹی دا تو میں ایس ای پرائم میریسٹر ایکسپرٹ گروپ مختلف جگہوں پہ گیا تو ہم لوگ یقین نہیں رکھتے دے کہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہو سکتی ہے جہاں لوگ گھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں میں بھی شاید انہی میں سے تھا تو پرائم میریسٹر ایکسپرٹ گروپ کے حوالے سے ہم لوگ مختلف جگہوں پہ گئے اور ہم نے علامہ اکبال اپنیسٹی پیپل اپنیسٹی میں ان دنوں میں جب وائشانس ہمارے ڈاکٹر زکیو ہوا کرتے تھے ان سے ملاقات کی تو بہت سے جو ہمارے دوسرے میمبران تھے پرائم میریسٹر ایکسپرٹ گروپ کے وہ بھی کیونکہ ہم لوگ فارمال سسٹم کی پروڈوس تھے پروڈکٹ تھے اسکھوڈ وہاں سے ہم لوگ انہیں ڈگریان لی تھی تو یہ بڑا عجیب سا خیال تھا کہ جہاں گھر بیٹھے ڈگریان میں لیں گے بلکہ آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں جب یہ ہم لوگ یہاں آئے تو جب آپ نے کہا کہ ایڈوکیشن فر آل جو بھٹو شہید نے ایک کو دیا تھا کہ نہ صرف یونیورسٹی اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں بہت سے ہڑتالیں ہو رہی تھی یونیورسٹیز بند ہو گئی تھی اور ایک لطیفہ ہی ہوتا تھا کہ دو قسم کی یونیورسٹیز ہیں ایک یونیورسٹی بند یونیورسٹیز ہے اور ایک اوپن یونیورسٹی ہے تو یہ تھا کہ اگر سٹوڈنز جو ہیں ان یونیورسٹیز میں نہیں جاتے وہ روائٹس تھے اس زمانے میں اور یہ ایک کنٹیجیس تھا سٹوڈنز روائٹس ہو رہے تھے ہمارے یہاں بھی ٹوٹنے کے بعد ایک لوگوں میں سٹوڈنز میں ایک خیال تھا کہ تو یونیورسٹیز بند تھیں تو یہ ایک یونیورسٹی تھی جب کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کے پاس لوگ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹیز تو بند ہیں کیا کیا رہا انہوں نے کہا اگر سٹوڈنز یونیورسٹیز میں نہیں آتے تو ایسی یونیورسٹی بناو جو کہ از خود سٹوڈنز کی گھروں پہ جائے اور یہ بڑا عجیب خیال تھا اب جب ایسے ممبر اپ در پرائیم میسٹر ایکسپورٹ گروپ ہم لوگ گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم میں ٹانگے کو پر جا رہے تھے ہم لوگ پوجیکس تھے رورل ڈولپمنٹ کے تو اس کو دیکھنے کے لیے ٹانگے پہ جا رہے تھے ہم لوگ تو وہ جو کوچوان تھا لڑکا وہ گھوڑے کو مار رہا تھا اور ساتھ وہ الٹے ہاتھ پہ کسی کو دیکھ دیکھ رہا تھا وہ مار رہا تھا اتنے میں کوئی سامنے سے کوئی سائیکل والا آیا یا کوئی تو ہم میں سے ایک نے کہا کہ یار دیکھو خیال سے چلاو وہ سامنے آنے والا ہے ابھی تمہارے ٹانگے کے نیچے کوئی آ رہا تھا کہتا جی کال میرا امتحان ہے تو ہم نے کہا آگے ہو کے دیکھا تو وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا اسی طرح مجھ کو یاد ہے لورالائی میں ہم لوگ ہم لوگوں نے دیکھا تو یہ گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا مٹی کا گھر تھا اس پر لکھا تھا پیپل اوپر یونیورسٹی تو ہم نے اسے پوچھا میں نے اسے پوچھا کہ دا یونیورسٹی کم دیکھتا یہ کسے گایا ہے تمہارے اسے گایا ہے تمہارے گھر میں تو بڑی غیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہے اس کی گھر میں تو پوچھا کیسے پتا چلا کہ وہاں پرائمری ٹیچرز اورینٹیشن کا اس کی بیٹی جو دی وہ داخل علامہ اقبال پیپل اوپر یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ تھی اسے وہ مواد ملا تھا کتابیں لکھ کے جو بھیجتی تھی یونیورسٹی اور وہاں پہ اور پڑھنے کے لئے آتے تھے لوگ تو یہ وہ زمانہ تھا اور آپ نے ایک بات کی کہ نشیب و فراز سے گزری اس زمانے میں جب میں یہاں آیا تو میں از ای پروفیسر میری اپائنمنٹ ہوگی تو صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ منیسٹری نے یہ کہا تھا منیسٹری نے کہ اس یونیورسٹی کو بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اوپن یونیورسٹی ہے کھلے آسمان تلے لیکن آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں لاکھوں کے قریب اس کے طالب علم ہیں اور وہ طالب علم ہیں جو کہ میچور جو پڑھنا چاہتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کے والد نے بھیجا ہو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہائیلی موٹیویٹیڈ اور دی آر ورکنگ سموہر کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ دی آر بلینڈنگ تھیوری ویڈ پریکٹس اپنی وہ جو ایکسپیرینس سے اس کو لے کے آتے ہیں اندی دی ریلی وانٹو وہ کیا کہتے ہیں پرگرسی لائیف تو یہ ہے اچھا سر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ فرمائیں کہ جب آپ پچھونکہ ابھی ہم نے ہسٹری کو جو ہے نا ڈاکومنٹ کرنا ہے تو آپ بلوستان میں تھے اس وقت آپ کو یہ آفر ہوئی پروفیسر آف سوشولوجی یا کیا تھا اس وقت آپ کا سبجیکٹ وغیرہ میں وہاں پہ اور یونیورسٹی میں جب آپ آئے اس وقت کا تھوڑا نقشہ بتائیں یونیورسٹی میں جب ہم لوگ آئے تو میں وہاں پہ تو سوشیٹ پروفیسر تھا تو مجھے یہاں پہ میں نے اپلائی کیا جوب ویکنڈ تھی پروفیسر کے تو سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک سال کا تجربہ بھی کم تھا پروفیسرشپ کے لئے لیکن وہ اندھوں میں کانر راجی والی بات تھی میں آگیا یہاں پہ اس زمانے میں جو لوگ تھے لوگ کام کر رہے تھے یونیورسٹی کے ایک نہیں بنا تھا لیکن میرے آنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہی بن چکا تھا انٹرویو ہوا تو میں اس میں مجھے ایز پروفیسر ہاں پوانٹیڈ ایز پروفیسر اور سوشالوجی کا پھر ہم نے ڈپارٹمنٹس کھولے کتابیں لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم لوگ کتابیں لکھتے تھے ہاتھ سے جو آپ نے ایک یاد دلائی نظریہ وہ تحریک پاکستان پہ وہ جو پہلی کتاب چھپی دیس یونیورسٹی میں وہ میرا میں دعا دیتا ہوں اس اساتذہ کو جو ہم کو تختی لکھا دیتے کتابت کر سکتا ہوں تو میرا خط اردو کا اچھا تھا تو وہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ویسے ہی وہ چھپی یہ وہ پہلی کتاب تھی اسی طرح بہت سے کتابیں جو ہیں شروع میں ہم لکھتے تھے گھروں میں طالب علموں کو بھیجتے تھے طالب علم پڑھتے تھے اس میں بہت سے غلطیاں بھی ہوتی تھی غلطیاں بھی ہوتی تھی کیونکہ وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم نے کورسز لانچ کرنے ہیں کیونکہ ڈر یہ تھا کہ یونیورسٹی بند نہ ہو جائے ایک اور شروع ہوا وہ کیا ہے پرامری یہ ساتھ سزا کا پی ٹی سی وہ شروع ہوا تو منسٹری کی طرف سے آیا کہ یہ یونیورسٹی کے افغانی پھیلنا چونکہ یونیورسٹی بند ہو رہی ہے تو ہمارے وائس چانسلہ ڈاکٹر زکی خدا ان کو بخشے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یونیورسٹی یہ خیال ہو کے بند کر دے کوئی ہم لوگ اور کورسز لارج کرتے چلے جائیں تو پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکے تو یہ ہوا وہ کورسز ہم لوگوں نے شروع کرنا شروع کر دیا ہاں ایک کے بعد دوسرا کورس تیسرا کورس اور پھر اس زمانے میں جلدیہ دی لکھتے تھے ہم لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے کتابیں چھپتی تھی فوٹو سٹیٹ کرتے تھے لوگوں کو بھیجتے تھے بہت سے غلطیاں ہوتی تھی اس میں سٹوڈنس کو کہتے تھے کہ ہم نے جانبوجھ کے غلطیاں کی ہیں آپ اس کے تذسیح کریں اس سے فیڈو بیک مل جاتا تھا سٹوڈنس کو انوالف کرتے تھے وہ اس کے کریکشنز بھی کرتے تھے اور اس طرح مل کے اور یہ ایک سلسلہ چل پا سر یونیسٹی کا تو جو ماحول ہوتا ہے اس میں پروفیسرز سسٹن پروفیسر لیکچرز ریسرچ اسوسیٹس ایک عملہ بہت بڑی ایک دنیا ہوتی ہے جب یونیسٹیو میں آپ جاتے ہیں تو شروع میں جب آئے تو یونیسٹی میں کیا قسم کا آپ کو کیسے ماحول لگا اور کس قسم کا انوارمنٹ کیا تھی دیکھئے میں اس یونیسٹی کو چھوڑ گیا آیا تھا جو کہ ایک فارمول یونیسٹی تھی جس میں سٹوڈنس تھے ایک رونک یہاں پہ ہم لیکن اس خیال سے کہ یہ یونیسٹی ہے یہ بھی تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کمروں میں بیٹھ کے سوائے اس کے کیا اس خود اپنے سے باتیں کریں یا دیواروں سے ماں دیکھ رہے نہ تعلق علم تھے اور یہ بھی خیال یہ تھا کہ اس یونیسٹی میں بہت سے بہت سے اساتذہ ہوں گے بہت سے ٹیچرز ہوں گے وہ بھی نہیں تھے کیونکہ اس کا اصول یہ تھا پرنسپل بیسک پرنسپل یہ تھا کہ اگر یونیسٹی گھروں پہ جا سکتی ہے تو ایک پہ ایک دی یونیسٹی کیا ریچ ایک دور سٹیپس دی پیپل دین کئی سے بھی باہر سے لکھواتے تھے ہم لوگ باہر سے لوگ ان کو انوائٹ کرتے تھے کہ بھئی آپ لکھیں ہمارے لئے یونیسٹ لکھیں ہم اس کی تذسیح کرتے تھے سلف سٹیڈی یونیسٹ بناتے تھے ان کو تو وہ بھی تو ایک وہ وہ ماحول نہیں تھا آہستہ 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 بلکہ آپ یکین کریں کہ اس یونیورسٹی میں جب یہ یونیورسٹی کھلی تھی اس میں جو ہماری تعداد تھی وہ ساتھ جو ایک کالیج ہے اس سے بھی کم تھی آہستہ آہستہ پھر یہ تو کورسز کے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ جو تھوڑے تھوڑے کورسز آپ لانچ کرتے گئے لکھتے گئے لکھواتے گئے اس طرح کرتے گئے لیکن ایک یونیورسٹی کی جو ہے ایمیج بنانے کے لیے یونیورسٹی کا ایمیج بنانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں بروشیرز بنائے جاتے ہیں یا بوکلیٹس لکھے جاتے ہیں تو ابتدائی طور پہ اس میں کوئی آپ نے سنیا ہاں ابتدائی طور پہ دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں ٹی وی کے پروگامز تھے جو شلتے تھے اس میں بہت سے کورسز ایسے بنے ایکسپورٹ مارکٹنگ کے مینجمنٹ کے اچھے خاصے کورسز بنے رورل ڈویلپنٹ پہ بنے پھر وہ شارٹ ٹم کورسز کا ایک سلسلہ جاری ہو ایک تو اس کی پبلسٹی ٹی وی کے ذریعے ہو جاتی گھر گر پہنچتا تھا اس زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ تو ابھی نہیں تھے لیکن بلیک اینڈ وائٹ رینفورسمنٹ ہوتی تھی کورسز کی کتابیں ہم لوگ گھروں پہ پھیج دیتے تھے اور ان کتابوں پر جو مزا وہ جو لیسنز ہوتے تھے ان کو رینفورس کرتے تھے ٹی وی پروگاموں کے ساتھ اچھے ایک تو وہ ہوتا تھا دوسرا یہ ہے کہ اس کے اس کے ایڈوٹیزمنٹ جیسے باقاعدہ وہ اخباروں میں داخلوں وغیرہ کے لیے اور چونکہ یونیورسٹی میں اس کا اس کا یہ تھا کہ ایڈوٹیشن فور آل اور پھر یہ کہ آپ لہت سے لے کے وہ جو ہے آپ پیدائش سے لے کے گوھت سے لے کے گوھت سے لہت تک آدمی ہر وقت پڑھ سکتا ہے ہر وقت ہر عمر میں پڑھ سکتا ہے اور پھر یہاں پہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے جو سٹورنٹ مکس ہوتا تھا ہم ٹوٹوریلز کرتے تھے ٹوٹوریلز جس میں طالب علم جو ہے وہ پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد سینٹر پہ آتے تھے اس میں بھی بڑا عجیب وہ جنڈر مکس تھا مثلا ایک خاتون جو کہ باوند سال کی اور ایک بچہ جو ہے سترہ اٹھار سال کا سترہ اٹھار سال کا وہ جو ہے ایک ہی کورس لے آوا ہے تو یہ اس طرح پھر یہ ایک بلو بک کا ابھی بھی چرچہ ہوتا ہے ایک بروشر ٹائپ کا جس سے ابھی بھی کونسپٹ جو ہرنا لوگ کلیر کرتے ہیں وہ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا وہ سسٹمز ویو سسٹم ویو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ فرس ٹائم جب سسٹم ویو کسی بھی ادارے کا بنتا ہے اور وہ بھی ڈیسٹنس ایڈوکیشن کا اور ہمارے ملک میں یہ فرس ٹائم تجربہ تھا تو اس کا کیسا وہ آپ نے خیال کیسے لیا اور کہاں سے لیا اور کس طرح اس کی اپنی نہیں اس کے یہ تھا کہ یہ یونیورسٹی ایک تو ڈیفنٹ تھی یہ یونیورسٹی ڈیفنٹ تھی اور اس میں مثلا کورسز کیسے ڈولپ کیے جاتے ہیں کہاں سے انیشیٹ ہوتے ہیں کہاں سے اس کو کس طرح اس کے لیے ایک اسمبلی لائن ایک کورس جو ہے کیسے کنسیب کیا جاتا ہے اس سارے اس کے پرسیجر بنانے کی ضرورت اور یہ ایک انسٹیچوشن تھا جس میں ہمارے ہاں اکیڈیمک کونسل ہے جس میں ہمارے ہاں اکیڈیمک کونسل ہے اکیڈیمک کونسل ہے دوسرے ادارے ہیں کمیٹیز ہیں کمیٹیز ہیں کمیٹی آف کورسز ہے فیکلٹی بورڈ فیکلٹی بورڈز ہیں آجا پھر اس کے بعد یہ جتنے ہیں اس پروسس میں سے گزرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے طریقہ کار کہ کس طرح ایک کورس جو ہے کہاں سے انیشیٹ ہوگا ڈپارٹمنٹ انیشیٹ کرے گا اس کے بعد اس میں کون کون شامل ہوگا کیونکہ دیکھیں نا یہ کورس اس طرح نہیں ہے صرف کتاب لکھنے کی بات نہیں تھی اس میں ٹیوی پروگرام بھی بننے تھے اس میں ٹرٹوریلز بھی بننے تھے ٹرٹوریلز کے لیے بھی طالب علموں کو اس کے وہ جانے تھے گائیڈ لائنز جانی تھی پھر اس کے بعد یہ کہ ریڈلو پروگرام بھی تھے تو اس پھر ایڈیٹنگ کا کام تھا کیونکہ کتابیں چھپنی ہو چھپنی ہیں ان کو تو ایڈیٹرز ہوتے تھے تو سب سے ملکہ ایک ٹیم ہوتی تھی ایک کورس ٹیم جس کو کہتے تھے اس کورس ٹیم کو وہ کورس انیشیٹ کرتی تھی کورس انیشیٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے دپارٹمنٹ انیشیٹ کرتا تھا پھر کورس ٹیم بنائی جاتی تھی پھر اس وہ سب ملکے بیٹھ کے اپنا اپنا اس کے اندے کانٹیبوٹ کرتے تھے پھر وہ پرڈکٹ جو تھی وہ آگے جاتی تھی آگے جا کے پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا ٹیسٹنگ اوور ڈی سٹوڈنس اس سے فیڈبیک ملتا تھا اس میں غلطیاں ٹھیک ہوتی تھی پھر اس کے بعد کتاب چھپتی تھی پھر اس کے بعد اس کو لانچ کیا جاتا تھا تو یہ اچھا خاص ہے ایک سلسل تو وہ سسٹمزیو اس زمانے میں لکھی تھی وہ آج بھی اس سے جو ہنم عدد دی جاتی ہے چلے مجھے خوشی ایک ہوں کہتا اب آج بھی اس سے بھی ایک پھرڑ رہا جا بلکل اچھا خاص یہ بتائیں کہ شروع شروع میں جب آپ تشریف لائے تو یہ جو سٹارٹ کا کام ہوتا ہے ایک عجیب قسم کا وہ ایک ماحول ہوتا ہے تھوڑے لوگ کام زیادہ اور پھر یونیسٹی بند ہونے کے خطرے بھی ہوتے تھے یہ ہوتے تھے تو ان کے پاس جو پہلا ان کے ہیلپ کے لیے یا فنانشل ایڈ کے طور پہ او ڈی اے کا پروگرام جو آیا تو وہ کیا پروگرام تھا وہ پروگرام تھا فنکشنل ایڈوکیشن فیپرا کہتے تھے اس کو فنکشنل ایڈوکیشن پوجیکٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایسی تعلیم دی جائے جو کہ یہ ضروری نہیں کہ ان کو ڈگریز یا وہ بلکہ یہ ہو کہ ان کو نان کریڈٹ کا تھا وہ یا فنکشنل تھا فنکشنل جس کے اندر ان کو کوئی کوئی اس طرح کی سکلز دی جائیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماس ایڈوکیشن کے پروگرام بجائے اس کے کہ آپ بڑے انٹرسٹنگ اس کے ہم نے ایکسپریمنٹ کیے مثلا اس میں یہ تھا کہ بیمار گائے اور بحیثوں ان کی بیماریوں کا علاج اب گاؤں میں لوگ ہیں تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں جا کے اس کے کیسٹرس ہم نے بنائے اور فلپ چارٹس بنائے اور اس میں یہ تھا کہ ہر گاؤں میں بیس بیس گروپس ہوتے تھے لوگوں کے جو کہ آتے تھے اٹینڈ کرتے تھے اور وہ یوں آپ یہ تصور کریں مثلا پچاس گاؤں ہیں اور ایک ہی دن ایک ہی دن میں وہ جو ہے آپ نے ڈسٹیبوٹ کر دیئے فلپ چارٹس اور ساتھ وہ آڈیو کیسٹرس آڈیو کیسٹرس اور ٹیپ ریکارڈ میں ڈال کے اس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے کوئی ٹیچر نہیں ہے ہاں بالکل کوئی ٹیچر نہیں ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ مثلا بیس لوگ بیٹھے ہیں اور ایک ٹیبل ہے جو کہ یا کوئی ایسی اونچی جگہ پہ جہاں فلپ چارٹس پڑھیں اور وہ جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہے اب صرف ایک 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 میمبر ہے وہاں انہی میں سے جو جس کا کام یہ ہے کہ صرف آن اور آف کرے گا ٹھیک اور اس نے آن کیا اور اندر اس میں سے آواز جو آئی ہے جی جی وہ ایک ڈاکٹر ہے کس کا اس کا ویٹنری کا ٹھیک وہ بتاتا ہے گائے بھیسوں کے بیماریاں ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے رائد اب مثلا وہ جب کیسٹ شروع کیا تو وہ پہلے اپنا تعرف کر رہا تھا لوکل زبان میں پنجابی میں کہے گا وہ بتائے گا کہ میں میرا نائے میں فلانا فلانی جگہ میں کام کرنا اور میں ڈاکٹر نہ توڑا گائیاں مجھا تھا تسی میں کوئی گائیاں مجھا لے کہ آج تسی میں میری آواز سن رہا ہے